پاکستان کا سیاسی محول انتہائی دلچسپ ہوتا جارہا ہے ناظرین دوہزار ساتھ کی تاریخ خود کو دہرا رہی ہے پیپلز پارٹی نے ایک بار پھر استیفہ نہ دینے زمنی اور سینٹ الیکشن میں باقاعدہ حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے بلکہ پیپلز پارٹی نے تو شرط بھی آئیت کر دیا ہے کہ اگر پی ڈی ایم کو استیفہ چاہیے تو نواز شکر سب کو پاکستان آنا ہوگا جو فیلحال ناممکن دکھائی دیتا ہے اگر ہم کھل کر کہیں تو پھر آج تو ناظرین پی ڈی ایم ٹوٹ گئی ہے وہ بھی تڑک کر کے اکتیس جنوری تک حکومت کو گھر بھیجنا تھا لیکن اوپوزیشن اتحاد تو اکتیس دسمبر سے پہلے ہی اپنے اپنے گھروں کو لوٹ رہا ہے پیپلز پارٹی کی سی سی کی میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ سینٹ الیکشن میں جانے کے لیے پی ڈی ایم کو رازی کیا جائے گا یعنی چند دنوں میں یہ خبر آنے والی ہے کہ نون لیگ بھی الیکشن میں حصہ لے گی اور اس ساری ایکسرسائز کا سب سے زیادہ ناظرین جو نقصان ہوگا وہ مولانا فضل رحمان صاحب کو ہوا ہے ویسے تو مولانا کو ہر طرف سے ہی نقصان مل رہا ہے آج ان کے اپنے پرانے ساتھیوں نے جے یو آئی فے چھوڑنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے مولانا شہرانی نے ساتھیوں سمیت راہ الگ لے لیا ہے سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا دیں کہ میں آپ کو کس جماعت کا رانوما کہوں سر کیونکہ مولانا شہرانی صاحب اعلان کر چکے ہیں جے یو آئی فے سے جے یو آئی پاکستان بنانے کا تو سر میں آپ کے ساتھ کیا لگا ہوں سر آپ کے نام کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھیں خیران جمعیت علماء اسلام پاکستان یہ مولانا فضل عمان صاحب کے پارٹی میں آنے سے آٹھ تس سال پہلے ہی ہم رکن بنے تھے مولانا فضل عمان صاحب نے دو آزار دو میں جمعیت علماء اسلام کے ساتھ فے لگوا دیا تھا جس کی ہم نے پارٹی کے اندر بھی مخالفت کی تھی اس لیے یہ کہنا کہ ہم نے کوئی نئی پارٹی بنا دیا ہے یا ہم نے کوئی دڑا بنا دیا ہے ہمارا صرف مطمئنگا یہی ہے کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان جس نیچ پہ بنی تھی اور پی ڈی ایم اور اپوزیسن جو پورے ملک میں چاہتی ہے کہ فیر الیکشن ہونے چاہیے اور انداز اسی طرح ہونا چاہیے کہ جو ووٹ دے گا وہی منتخب ہو جائے ہم چاہتے ہیں کہ جی ایو آئی میں بھی پاکستان میں بھی اسی طریقے سے جو ارکان ہیں جس کو وہ صدر بنائے اسی کے مطابق چلے گیا اور یہی مطالبہ جو پورے ملک میں کی جاتی ہے یہی مطالبہ حافظ صاحب ہافظ صاحب سر الیکشن کمیشن تو یہی جی ایو آئی فی ریکنائز کرتی ہے نا سر اسی وجہ سے پھر آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مجل سے شورہ اس بات کا فیصلہ کرے وہ قرارداد پیش کرے تو سر کیا آپ اسی جماعت میں رہتے ہوئے کام کرنے کے خواہش ہے آپ کی یا پھر کہیں اور بھی آپ جا سکتے ہیں حافظ حسین صاحب دیکھیں ہم اسی جماعت کو ٹھیک کرنے کی خواہش ہے جہاں تک فے کا تعلق ہے یہ ریکارڈ پر ہے جب ہم نے یہ بات شروع کی اور ہم نے اس بات کو اپن کیا تو خود جمعیت علماء اسلام والوں نے اپنی اس غلطی کا بھی اعتراف کیا تو ہم نے ان سے یہی بات کی ہے کہ فے یا دال یہ نہیں ہے بلکہ یہ جمعیت علماء اسلام ہے اور اس کے مطابق اگر مولانا فضل عامان صاحب خود یا اپنے بائی کو خیبر پختنخواہ کا امیر بنا دے صدر بنا دے بیٹے کو بھی بنا دے بائی کو بھی بنا دے سارے قوم کو بنا دے جس طرح ہمارے ہاں خاندانی ریاست ہے غراست ہوتی ہے تو اس طریقے سے نہیں چل سکتی پارٹی اور آج انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے صرف ہے کہ ہٹانے سے نہیں بلکہ فیر الیکشن تب ہوگا جب دیانت داری کے طور پر رکریت سازی ہو اور اس کے مطابق فیصل ہے اور دوسرے بات یہ ایک عرض کروں گا میں کہ جو خدشات ہم نے کہے تھے آزادی مارچ کے حوالے سے کہ اس سے نواز شریف صاحب فائدہ اٹھا کر لندن چلے جائیں گے وہی بات سامنے آگئی پھر گیارہ مہینے تک خاموچ رہے میں نے یہی بات آپ کے پروگرام میں بھی اور دیگر چینلوں پر بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ اگر یہ ہوا تو یہ استیفہ نہیں دیں گے یہ سینٹ کے لیکشن میں عصہ لیں گے اس کے لیے جی ایو آئی کے ورکروں کو ٹول کے طور پر نواز شریف صاحب جو استعمال کرنا چاہتے ہیں آج پیپلز پارٹی نے بھی اپنا فیصل علک دے دیا جن خدشات کا اظہار ہم نے پارٹی کے اندر بیٹھ کر پارٹی کے مقابق آپ یہ کہہ رہے کہ آج بھی نواز شریف صاحب آپ نے جی ایو آئی فی کو استعمال کر لیا سر بلکل ہم یہی کہتے ہیں کہ آج پیپلز پارٹی میں یہ کہہ رہے کہ نواز شریف صاحب کو آنا چاہیے اور یہ بات میں نے کہیں مہینہ پہلے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب وہاں نہ بیٹھے بلکہ آ جائے واپس اور یہ بات میں نے کہا تھا کہ جو بیانیاں وہ وہاں سے بھیج رہے ہیں وہ نہ پی ڈی ایم کا بیانیاں نہ جی ایو آئی کا اسی کے تو پہداش میں ہمیں نکالا گیا ہے ہم اپنی اس جماعت کو جس کے اندر ہم مولانا فضل عامان سے بھی پہلے تھے اس کو اس طریقے سے اس کا بیڑا غرق نہیں ہونا دیکھنا چاہتے تھے اس لیے ہم نے بات کی ہے اور ہماری ایک ایک بات صحیح ثابت ہو رہی ہے آج آپ مجھے بتائیں کہ پی ڈی ایم ایف نے اگر فیصلہ کر دیا ہے استیفوں کا تو پھر آج کا فیصلہ ویٹو کس طرح کریں گے بلاول صاحب اس کو